بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین السلام علیکم ناظرین فلم فرانس کا سابق وزیر اعظم ہے جو کہ دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار بارہ تک وزیر اعظم رہا پھر اسے دو ہزار سترہ میں اپنی جماعت کی طرف سے صدارتی امیدوار کا ٹکٹ مل گیا اور وہ خم ٹھونک کر الیکشن لڑنے میدان میں آ گیا اس کی جماعت کی پوزیشن بہت مضبوط تھی اور چانسز تھے کہ فلن اگلا صدر منتخب ہو جائے گا لیکن پھر اچانک ایک اخبار میں ایک ریپورٹ شائع ہوئی جس کے مطابق فلن نے بطور پارلیمنٹرین اپنی بیوی کو اپنا پارلیمانی اسسٹنٹ مقرر کر کے سرکاری خزانے سے تنخواہ دلوائی اس کی بیوی انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار دس تک بطور اسسٹنٹ یہ تنخواہ سرکاری خزانے سے وصول کرتی رہی باوجود اس کے کہ بطور رکن پارلیمنٹ یہ اس کا استحقاق تھا کہ وہ ضرورت پڑھنے پر ایک سرکاری اسسٹنٹ رکھ سکتا تھا اخبار کی ریپورٹ کے مطابق اس نے جو ضرورت بیان کی وہ حقائق پر مشتمل نہیں تھی اور یہ کہ مسلسل بارہ سال تک اس کی بیوی نے جو تنخواہ وصول کی وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھی یہ خبر آتے ہی فیلن کی ریٹنگ بری طرح گر گئی پہلے اس کے ووٹر نے اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا پھر اس کی جماعت نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بری طرح الیکشن ہار گیا پھر وہاں کی عدالت نے نوٹس لیا تحقیقات شروع ہوئیں تمام حقائق اکٹھے کیے گئے اور عدالت میں جمع کروا دیئے گئے عدالت نے اسے پونے چار لاکھ یورو کا جرمانہ آئیت کر کے پانچ سال کے لئے جیل بھیگ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی دو سال کے لئے جیل کی علامتی سزا سنا دی اور جرمانہ بھی کر دیا فرانس کے کسی بھی میڈیا یا کالم نویس نے عدالت کے اس اقدام کو جمہوریت پر حملہ قرار نہیں دیا فیلن کی جماعت کے کسی بھی سپورٹر نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ اس نے فلاں سڑک بنوائی تھی اس لئے کرپشن پر اس کا حق ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے مہانہ چھ ہزار یورو تنخواہ پر اپنے بیوی کو اتنا بڑا جرم بن گیا کہ اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا اور اسے جیل جانا پڑا دوسری طرف آپ پاکستان میں دیکھ لیں پاناما لیکس سریس بینک کیسز کینی آٹا چوری میڈیکل سکینڈل اور اب حالیہ باجوہ لیکس وغیرہ کے ذریعے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے لیکن مجال ہے کسی پٹواری جیالے یا انصافی کو معمولی سی بھی غیرت آئی ہو جد تک ان جماعتوں کے سپورٹرز میں یہ غیرت بیدار نہیں ہوتی تد تک ملک کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے کسی پٹواری جیالے